انڈی نے دروپدی مرمو کو راسترپتی پت کے لیے اپنا امیدوار بنایا ہے اور بی جے پی کا یہ قدم کئی معنیوں میں بے حد خاص ہونے والا ہے دراصل آدیوازی سماعت سے آنے والی دروپدی مرمو بھلے ہی آج خاص شخصیت ہوں لیکن ان کا جیون سنگھرشوں سے بھرا رہا بچپن گریبی اور ابحاف کے بیچ پیتا پتی اور دو بیچوں کی موت کا گم بھی ملا لیکن باوجود اس کی دروپدی مرمو نے اپنے حوصلے سے کامیابی کی وہ عبارت گردی جو آج پورے دیش کے لیے مثال بن چکی ہے کچھ وقت پہلے کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ راشت پتی امیدوار کے لیے بی جے پی کس شہرے پر داؤں لگانے والی ہے لیکن جیسے ہی دروپدی مرمو کے نام کا اعلان ہوا تو یہ صاف ہو گیا کہ راشت پتی پت کے لیے آدیواسی محلہ کو امیدوار بنا کر بی جے پی نے دیش کو پھر سے چونکا دیا ہے لوگوں کے چونکنی کی سب سے بڑی وجہ یہ رہی کہ بھلے ہی دروپدی مرمو جھارکن کے راج پال رہی ہوں لیکن ان کے بارے میں کم ہی لوگوں کو پتا ہے ایسے میں اب ہم آپ کو دروپدی مرمو کے بارے میں پوری جانکاری دیتے ہیں دروپدی مرمو اوڈیشا کے آدیواسی سمات سے آتی ہیں 20 جون 1958 کو اوڈیشا کے مہیور بھنج زلے میں ان کا جن ہوا آدیواسی سنتھال سمات سے یہ تعلق رکھتی ہیں 2006 سے 2009 تک ایسٹی مورچا کی پردیش ادھکش رہی ہیں پارشت سے ویدھائک بننے کا سفر تیہ کیا ہے جھارکن کی پہلی مہلہ راجپال بھی بنی 18 مائی 2015 میں جھارکن کی راجپال بنی آدیواسی سمات سے تعلق رکھنے والی دروپدی مرمو کا جیون سنگھرش سے بھرا رہا گریبی کا دنش جھیلنے کے باوجود دروپدی مرمو نے پچھلے اور آدیواسی علاقے میں شکشہ کی الگ جگائی اور آدیواسی بچوں کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنے کے لیے پریدت کیا بچوں کو پڑھانے کا جنون انہیں اس قدر تھا کہ بینا ویتن کے بھی وہ بچوں کو پڑھا دی رہی یہی وجہ ہے کہ ان کے لیے ان کے علاقے کے لوگوں کے دل میں اپار سممان ہے اب آپ کو دروپدی مرمو کے سنگھرش کے بارے میں بھی جانکاری دیتے ہیں دروپدی مرمو کا بچپن گریبی اور ابھاؤ کے بیچ بھی تا پتی اور دو بیٹوں کو جوانی میں ہی انہوں نے کھو دیا بیٹی اتشری کی انہوں نے اکیلی ہی پرورش کی 1989 سے 1983 تک بجلی ویبھاگ میں جونئر اسسٹینٹ کے پد پر کام کیا سچائی ویبھاگ میں بھی جونئر اسسٹینٹ کے پد پر تینات رہے 1994 سے 1997 تک اسسٹینٹ ٹیچر کا بھی کام کیا سنگھرش کے بل پر زندگی کو نئے آیام تک پہنچایا 2002-2004 میں رائے رنگپور سیٹ سے بی جے پی ویدھائق بنی ڈراؤپدی مرمو اپنی بیٹی اتشری کے ساتھ رہتی ہیں جن کے ساتھ ان کا گہرا چھلا ہو وہیں اتشری کو بھی اس بات کا گرد کیونکی ماں کو دیش کے سروو چپت کے لیے امیدوار بنایا گیا ایسے میں اتشری نے جو بات کری وہ بھی بہت گہری ہے انہوں نے کہا کی آدیواسی لوگ پولیس تھانے یا کوٹ جانے سے ڈرتے ہیں جب وہ کسی آدیواسی ویقت کو شیر شپت پر دیکھتے ہیں تو انہیں کچھ وشواس ہوتا ہے کہ وہ بھی کچھ کر سکتے ہیں ڈراؤپدی مرمو کا جیون سنگھرشوں سے بھرا رہا جہاں بچپن مفلسی میں گزرا تو شادی کے بعد پتی اور دو بیٹوں کو بھی انہوں نے کھو دیا لیکن اتنے وشم حالات کے باوجود انہوں نے حوصلہ کبھی نہیں کھویا یہی وجہ ہے کہ ان کے جیون کا سنگھرش ہر اس شخص کے لیے پریڑا کی وجہ ہے جو اکثر مشکلوں میں ٹوٹ جاتے ہیں ڈراؤپدی مرمو نے بی جے پی ویدھائک بننے کے بعد پیچھے مڑ کر کبھی نہیں دیکھا اور اس کے بعد وہ جھارکھن کی پہلی مہیلا راجعپال بھی بنی وہیں اب انڈیا نے ڈراؤپدی مرمو کو راشت پتی پت کا امیدوار بنایا ہے جس کے بعد اگر وہ راشت پتی بنتی ہیں تو آدیواسی سمات سے آنے والی دیش کی پہلی مہیلا راشت پتی ہوں گی بیورو ریپورٹ زی میڈیا بیورو ریپورٹ